ہلو سٹوڈینٹس آزم آپ کو دو کشن سالوسن چیپٹرز کے بتائیں گے جو کافی امپورٹنٹ ہیں 2019 میں آ سکتے ہیں ان میں سے پہلا کشن ہے کس طرح دیا گیا ہے سوٹ میں سمجھئے گا ڈینسٹی آف باٹر ڈینسٹی آف باٹر آف لیک ایک جھیل ہے اس کے پانی کا ڈینسٹی بن پوائنٹ ٹو فائب گرام پر ایمیل ہے اوکی اور ایک طرح کا اس لیک میں سوڈی امائن بھی پرزنٹ ہے تو ایک طرح سالوسن ہو گیا اس سالوسن کی ڈینسٹی دی گئی بن پوائنٹ ٹو فائب گرام پر ایمیل اس میں یہ بولا ہے کہ ایک کلو گرام پانی میں بانبی گرام سوڈی امائن ہے یعنی بن کیزی باٹر ہیبنگ نائنٹی ٹو گرام اینی پلس آئین تو ایک کلو گرام پانی کا مطلب سولوینٹ کا ماس ایک کلو گرام ان ایک ہزار گرام ہے اس میں بانبی گرام سوڈی امائن ہے اوکے یعنی اگر ہم بات کرتے ہیں ایک کلو گرام سولوپینٹ ایک ہزار گرام میں بانبی گرام جوڑ دیا جائے تو بانبی ایک ہزار ایک ہزار بانبی گرام سولوشن کا ماس آ جائے گا بلین کا ماس آ جائے گا اس ظلم کے پانی میں سوڈیم آئین کی مولیرٹی کیا ہوگی آپ کو بتانا ہے مول پر لیٹر میں مولیرٹی کا جیسا کی فارمولا سوٹ میں ہے پرسنٹیز انٹو ڈینسٹی انٹو ٹین اپون اٹومک ماس یا مولر ماس سوڈیم اکیل آئین ہے تو اٹومک ماس سولیوٹ یا سوڈیم آئین ہے ایکچولی کیا ہے کہ اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو اس کی ڈینسٹی دی گئی ہے تو ڈینسٹی کی جگہ ہم 1.25 لگ دیں گے سولوشن کی ڈینسٹی دی گئی ہے کنفیوز مت ہوئی ہے پانی میں جو پانی ہے جو جھیل کا اس کی یہ ڈینسٹی دی گئی یہ سولوشن کی ڈینسٹی ہے پانی کی سولوشن کی ڈینسٹی دی گئی کیونکہ اس میں سوڈیم آئین پریزنٹ ہے تو پہلا گشن ہے ہمیں اٹومک ماس تو پتہ 23 ہوتا ہے ڈینسٹی پتہ 1.25 گرام دیا گیا ہے فیکٹر ٹین مجھ کو یہ پرسنٹیز نہیں پتا ہے تو سب سے پہلے ایک بات سمجھئے ماس آپ سولوشن کتنا ہے سولوشن کا ماس اور سولوشن کے ماس کو جوڑ دیجئے سولوشن تمہارا ایک کلو گرام ہے ایک کلو مہنے ایک ہزار گرام ایک ہزار گرام میں سوڈی آئین کتنے پریزنٹ ہے بانوی گرام تو بیٹا بانوی ایک ہزار کتنا ہو گیا ایک ہزار بانوی تو یہ سولوشن کا ماس آ گیا اب آپ پرسنٹیز نکال لیں گے سوڈی آمائن کی سوڈی آمائن کا پرسنٹیز نکالو ایک ہزار بانوی گرام سولوشن میں تو بانوی گرام سوڈی آمائن پریزنٹ ہے آوٹ آب ایک ہزار بانوی گرام بان تھاؤزن نائنٹی ٹو میں انٹو ہنڈڈ کر دیجئے ماس آپ سولوشن انٹو ہنڈڈ سولوشن معنی بلیک کا درب مان بٹے بلین کا درب مان یعنی نائنٹی ٹو گرام یہ سولوشن ہے اور اس طریقے سے ہنڈڈ کا ملٹیپلائی کرو یہ پرسنٹیز آ گیا تو جی پرسنٹیز آ گیا تو اگر آپ دھیان سے دیکھیں یہ ہم پرسنٹیز اگر ایٹ پوائنٹ ٹو سیبن لکھ دیا سوڈی آمائن کا پرسنٹیز ڈینسٹی دیا گیا فیکٹر ٹین پوائنٹ ٹنٹی تری اس کو کیلکولیٹ کر لیجئے اور کیلکولیٹ کرنے کے بعد آپ اس کا انصر آ جائے گا اب آپ کو یہ کیلکولیٹ کر کے بتانا کتنا انصر ہوگا یہ ہی آپ کا انصر ہوگا کمنٹس میں لکھئے کتنا انصر ہوگا اگر آپ دھیان سے دیکھیں بیسے آپ کو کمنٹس میں لکھ دیجئے بیسے آپ کو ہم بتا دے رہے یہ کیلکولیٹ کرنے پر لگ بک ایٹ پوائنٹ ٹو سیبن پرسنٹ کی احساس آ جائے گا اگر آپ کوئشن اگر آپ کوئشن ہے سیکنڈ کوششن ملو ایک کوششن ہے جو ڈپریسن ان فریجن پوائنٹ سے ریلیٹڈ ہے یعنی ہیمان کمیاب بناوان ڈپریسن ان فریجن پوائنٹ ایک فینول ہے اس کو پانے میں نہیں ڈالا گیا اس کو بینجین میں ڈالا گیا اور بینجین تمہارا ایک ارگنک سولویٹ ہے ارگنک سولویٹ میں فینول ڈالیں گے تو وہ ڈائیمر بناتا ہے یعنی فینول کے دو مولیکلز اگر ہمیں پاس ہیں تو دونوں ایسوسیئٹ ہو جائیں گے ہائیڈوجن بانڈنگ سے جڑ جائیں گے سیوجن ہو جائے گا اور ڈائیمر بنا لے گا تو آپ سے پوچھا کیا گیا اس میں دیا کیا گیا وہ سمجھئے اس میں کی ایف کی بینجین کی اور ڈپریسن ان فریجن پوائنٹ دیا گیا ہے سولوٹ جو تمہارا فینول لیا گیا بیس گرام وہ بھی دیا گیا ہے تو بیس گرام سولوٹ دیا گیا ہے پہلا کہ آپ کو فارمولا پتا ہونا چاہیے یہ ڈیلٹا ٹی ایف برابر کیا ہوتا ہے ڈیلٹا ٹی ایف برابر آئی انٹو کی ایف اور یہ مولیلٹی کا فارمولا ہے given mass of solute molar mass of solute mass of solvent in kg اگر گرام میں دیا جائے تو یہ خیال سے ڈیوائڈ کر دیں گے یہ ڈپریسن ان فریجن پوائنٹ دیا گیا ہے پوائنٹ سکس نائن بانڈا فیکٹر تمہارا آئی نکالنا آئی یہ پوچھا گیا ہے کی ایف کی ویلو دی گئی ہے solute جو بلے ہے تو ہمارا فینول بیس گرام دیا گیا اور solute کا molar mass 94 ہوتا ہے اور black جو ہے ایک کیجی بنیہ ایک ہزار گرام دیا گیا ہے گرام میں رکھ لیں گے ایک ہزار گرام گرام کو کلوگرام بدلنے کے لیے اس میں کیا کیا گیا ایک ہزار سے ڈیوائیڈ تو بانڈا فیکٹر آئی کی ویلو آگئی اب پوچھن آتا ہے کہ degree of association کتنا ہو رہا ہے مطلب یہ پوچھا گیا ہے بانڈا فیکٹر نکال لیا میں نے دو چیزیں پوچھے گئی بانڈا فیکٹر نکالو اور degree of association نکالو تو اب association نکالنے کے لیے ہم فینول کو ایسے لکھ سکتے ہیں بن مولیکولہ فینول کو ہم اس روپ میں لکھ سکتے ہیں cCH5 کا اوچ کا altruise into half کر دیا اگر initial concentration اس کا c ہے یہ starting میں 0 ہے تو یہاں پر c minus alpha بچا stoichiometric coefficient جس کے آدھے ہیں تو آگے half کا multiply کر دیا بانڈا فیکٹر آئی برابر ہوتا ہے association یا dissociation کی بعد کتنے مولز ہیں reactant product کے بٹے association سے پہلے اگر آپ دھیان سے دیکھیں ایک میں سے آدھا جائے گا تو آدھا minus کا بچ گیا یہاں پر ok c common لے کے کار دیا 1 minus alpha y2 ہو گیا بانڈا فیکٹر دیا گیا alpha نکال لیا اس طریقے سے اور alpha کی value آگئی تمہاری 0.730 اب 100 کا multiply کر دیا تو 73% degree of dissociation آ گیا ok تو phenol associate ہو گیا benzene میں association ہمیشہ آپ کا کتنا آ رہا ہے وہ آپ کو دیا گیا 73% تو پہلے burnt up factor نکال لیا اس کے بعد نکال لیا یہ دو question بہت important ہے 2019 میں آ سکتے ہیں اس کو دھیان سے پڑھئے گا thank you very much موسیقی موسیقی